موسیقی 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 چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مکی میتا جڑ رہے ہیں ہولیسٹک ہیلت گروہ ہیں ڈاکٹر میتا بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ منجری چندرہ جی ہیں جانیمانی نیوٹرنسٹ ہے منجری آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے اور ساتھی ساتھ للت کپور جی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کی لائف سٹائل کے اردگرد جو ہے آج ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں آئیٹی سے پڑے ہوئے ہیں پھر یو ایس جا کے بس گئے اور جو ان کے جیون کے انبھاو ہیں اب وہ پوری دنیا کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں للت کپور جی کے پاس ہی چلتے ہیں انبھاو کے آدھار پر جن کے ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں للت جی سواغت آپ نے شاکاری ہونے کا فیصلہ کیوں کیا کب لیا اور کیا وجہ ہے تھی آپ کے انبھاو کیا ہے سال پہلے جینوری پرس 2013 کو میں نے ایک ڈاکیمنٹری دیکھی ڈاکیمنٹری کا نام تھا فوکس اوور نائف جس کے مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک نائف سے اپنا رب کیج کٹوائیں اور اپن ہارٹ سرجری کروائیں اگر ہم اپنا فوک پرپرلی یوز کریں کھانا کھانے کے لیے تو ہمیں کبھی اپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو وہ ڈاکیمنٹری کا میرے اوپر بہت اثر ہوا اور میں نے اور میری وائف نے یہ پر یہ سوچا کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کچھ چینجز لانے چاہیے اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے کچھ ایسے چینجز کیے کہ اپنے بوجن کو شاکہ ہری کر لیا اور روج صبح اور شام دو تین گلاس گرین جوس ہری پتیوں کا جوس بنا کے پینا شروع کیا اس سے ہماری زندگی کو میں بڑے چینجز آئے اور جتنی دیوانییں میں بھی ان بیوانیوں سے میری دوائی کا چھٹکارہ ہو گیا اور میرا وجن بھی قریب پچیس کلو کم ہو گیا تھا ایک سال کے اندر اندر اچھا علی جی صبح جلدی اٹھنے اور شام کو جلدی کھانا کھانے کی پیچھے آپ کے کیا ترکیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے ہر سمبودھن میں اس بات پر خاص توجہ دیتے ہیں اس دھرتی پر جتنے بھی لوگ ایوال ہوئے ہیں ان سب نے ان کا جو شریر ہے وہ بارہ گھنٹے دن کی روشنی میں اور بارہ گھنٹے رات میں ایوال ہوا ہے تو ایک ہماری مستش میں ہائپو تھلمس ایریا میں ایک ماسٹر کلوک ہوتی ہے اس ماسٹر کلوک کو اگر ہم ٹھیک رکھیں اور اس کو ٹیون میں رکھیں تو ہماری دنچریا ٹھیک رہتی ہے شریر ٹھیک رہتا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صبح اٹھ کے نیلے آکاش کی طرف دیکھیں یا تو سوری نمشکار کریں یا اگر ندی کے پاس جاتے ہیں تو اس پرانے زمانے میں لوگ ندی میں پھول چڑھانے جاتے تھے سن رائز کے جمعے تو سن رائز کے ثمیں سوری کے چاروں اور دیکھنے سے ایک ہماری دونوں آنکھوں میں ایک سگنل پہنچتا ہے جو کی ہمارے ریٹینا میں جو پانچ ہزار میلان آپسین سیل ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کر کے ایک ہائپو تھلمس کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بھئی صبح ہو گئی ہے آپ اپنی دنچریا شروع کیجئے تو اس دنچریا کو شروع کرنے کے لیے پیٹیوٹری گلینڈ جو کی ہائپو تھلمس میں سینٹر میں ہوتی ہے وہ آل گلینڈز کو سگنل بھیجتی ہے اور سب سے زیادہ ہمارے امپورٹن سیگنل ہوتا ہے کورٹیزول ریلیز کرنے کا جب کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے تو ہمارا شریر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم آگے جا کے اور اپنے کام کریں کھیت پہ جائیں یا باہر جا کے کام کرنے جائیں اسی طرح سے شام کو سات بجے جب اندھیرہ ہونے لگتا ہے تو ہمارا شریر ایک دوسرا ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کو کہ ہم میلاتونین کہتے ہیں میلاتونین کے بڑھنے سے اور کورٹیزول کے گھٹنے سے ہمارے مستقش ایک سنکیت بھیجتا ہے شریر کو کہ اب آپ کو سونے کا ٹیمہ آ گیا ہے آپ اپنی دنچریہ میں ڈھیل ڈالیں اور اس سے ہمیں پھر نیند اچھی آتی ہے اور ہمارا سواست بھی ٹھیک رہتا ہے تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم صبح سوری کی اور دیکھیں خاص سوری کے نہیں سور کی چاروں طرف اور شام کو اندھیرے میں ہم باقی اور کام نہ کریں اور کھانا وغیرہ نہ کھائیں تینکیو جی اب میں آج کے مہمانوں کے طرف چلوں گا اور اس سے پہلے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ دیکھیں للد جی کے جیون کے یہ ویکتیگت انبھو ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے انبھو آپ کے جیون میں شرطیاں علاج کر دیں گے ہماری صلاح آپ کو یہی ہوگی کوئی بھی بیماری ہو آپ کے جیون میں کوئی بھی بدلاو آ رہے ہو آپ کوئی بھی پریورتن کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور 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 لیں یہ ہم نے ڈسکلیمر آپ کو دے دیا اب ہم چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر مکی مہتا جیسا کہ آپ نے للد جی کو بھی سنا اور ایک نیامی دنچریا سے انہوں نے اپنے جیون میں کئی پریورتن محسوس کیے کتنا ضروری ہے یہ ڈسپلن لائف میں دیکھئے ہمارے جو دنچریا میں آہار ہوتا ہے ویہار ہوتا ہے وشرام ہوتا ہے یا اوشد ہوتی ہے یا ہماری سوچ ہوتی ہے یا ہمارا روئیہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے چت پہ انکت ہو جاتی ہیں تو جب ہمارے چت پہ انکت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری چیتنا کے دوارہ وہ ہمیں پرباوت کرتی ہے تو چاہے یہ آپ کی فیزیولوجی ہو جی ہو سائیکولوجی ہو یا ایموشنز ہو ہم اس سے پرباوت ہوتے ہیں ہم اس سے کمپت ہوتے ہیں اور اس کی سنزیٹیویٹی کے ساتھ ہم ریاکٹ یا رسپونڈ کرتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں لالت صاحب نے بتائی وہ اتنی سچ ہے اور نیسرک اپچار جس میں کوئی میڈیسن کی ضرورت نہ ہو جیسے آپ کی سواست آپ کی میڈیسن بن جائے جیسے کہ سواست سے بنے سور سور سے بنے سور اور سور سنگت میں ہو تو بنے سنگیت تو اگر ہم یوگ کرتے ہیں اور سواست کا اپیوگ کرتے ہیں اور پرانہ یم کرتے ہیں تو اس سے ایک دھونی ایک دھن ایک سنگیت پیدا ہو سکتی ہے اور وہ سنگیت آپ کے رسائنوں کی ہو سکتی ہے آپ کے ہورمونز کی ہو سکتی ہے آپ کے آرگنز اس کے فنکشنز کی ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے آپ کی سواست اچھی ہو جائے گی سواست کی اور ایک پریباشہ ہے کہ سویم میں ستھت سویم میں اپستھت سویم میں ہونا اور سویم کو ہونے دینا جیسے کہ ہم یوگ کرتے ہیں پوسچرز کرتے ہیں اور دھیان کرتے ہیں اس میں ہم سویم کی اپستھتیتی کو ریکنائز کرتے ہیں اور اس کے فنکشنز کو ایک دھوار دیتے ہیں کہ وہ ایکسپریشنز ہمارے جینز کو دیں ہمارے ڈی این او کو دیں ہم کو ایک راہ دکھائیں تو پرانی میموری سے ڈسکنیکٹ ہو کے ہم نئی میموریز بنا سکتے ہیں وہ سواست کی تو ہمارے چت پہ جو بھی انکت ہو جاتا ہے ہمارے ایکشنز کے دوارہ تھوٹس کے دوارہ ایٹیٹیوٹ کے دوارہ چاہے وہ کھانے پینے کے پدارت ہو یا ایکشن کے یا ایکسرسائز کے اگر ہم نیسرک اپچار کو گلے لگاتے ہیں تو ہمارا شریر بلکل یم نیم آسن پرانیم پرتیارہ دھیان دھارنا سمادھی کے دوارہ اس میں پریورتن ہو سکتا ہے ہم رپانتریت ہو سکتے ہیں رپانتریت ہم جب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پدارت میں نیچرل فوڈ ہو جب ہمارے ورک آؤٹس میں نیچرل یوگ ہو جب ہمارے پرانوں میں ارجہ کی سنکھیا جادہ ہو جب رات کی نید بہت گہری ہو اور دھیان میں ہم لین ہو جائے اور مگن ہو جائے تو ہم میں پریورتن آ سکتا ہے اور نیسرک اپچار کے ساتھ ہم بھی رپانتریت ہو سکتے ہیں منجری جی جیسے ہم نے لالی جی کا کیس ابھی ہم نے دیکھا اور ہم جیسے ہم اپنے درشکوں کو بار بار بتا بھی رہے کہ لالی جی کے ویکتی کا جیون کے آدار پر ان کے انبھو ہیں جو وہ دنیا سے اب ساجہ کرتے ہیں اور اس میں پرتیک ویکتی کی شریر کی جو اندرونی سنرشنہ ہے وہ الگ الگ ہے لیکن جیسے کہ لالی جی بتا رہے کہ ان کو تھائرائٹ تھا بلڈ پریشر تھا ڈائیبیٹیز یہ لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار اگر آپ نے دوا شروع کر دی تو پھر آپ کو لائف ٹائم کھانی پڑے گی اب لالی جی کا دوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نیچرل تھیرپی سے ان سب چیزوں سے نجات پالی اور آج وہ سفست جیون جی رہے ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے اور روزمرہ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لاکر نجات پا سکتے ہیں جی تھانکیو اس قویشن کے لئے جیسا کہ لالی جی بول رہے تھے وہ تو ان کا اپنا پرسنل ایکسپیرنس ہے ہم تو کلینیکل سیٹنگ میں کام کرتے ہیں پیشنس کے ساتھ کینسر ڈائیبیٹس ہارڈ ڈیزیز تھائیرویڈ آٹو ایمیون کنڈیشنس یہ سارے پیشنس ہمارے پاس آتے ہیں اور جو لالی جی نے بولا exactly وہی ہم ایکسپیرنس کر رہے ہیں اپنی کلینیکل سیٹنگ میں میں آپ کو اتنا دعوے کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ شگر سے لے کر کینسر ہر طرح کی بیماری کا اصلی اپچار لائف سٹائل ہی ہے دوائیاں ہمیں انیشلی سپورٹ کر سکتی ہیں میبی ہمیں ڈاکٹر کی سلاح اور دوائیوں کی ضرورت تھوڑے دن کے لئے پڑ سکتی ہیں لیکن یہ پرمننٹ کیور نہیں ہے کئی بار لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جب ہم میڈیسنز کھاتے ہیں یا دوائیوں سے کسی بیماری کا اپچار کرتے ہیں تو ہم اپنی باڈی کی بائیو کیمسٹری اپنی بائیو ریگلیٹری میکنیزمز کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کیونکہ ایک دوائی اگر ایک چیز ٹھیک کرتی ہے تو چار چیزیں گلت بھی کر سکتی ہیں بٹ نیچر کے ساتھ جیسا میکی جی نے بھی بولا آپ کی کھان پان آپ کی سلیپ آپ کا سٹریس مانیجمنٹ آپ کا ویائیاب جو سمیں میں سہی ماترہ میں ہو یہ ایسی چیزیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا جن سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کئی بار ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت چھوٹا کر کے سمجھتے اور ہمیں لگتا ہے کہ کھانے سے کیا ہو جائے گا کھانے سے تھوڑا وزن کم ہو جائے گا بٹ ہپوکریٹس نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ فود is medicine اگر آپ اپنے کھانے کو برابر سے کھائیں تو دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں اور یہ میں صرف بول نہیں رہی ہو اس پہ ہزاروں ریسرچ ہے ہم اپنے کلینکس میں یہ کام کرتے ہیں ہم ڈائیبیٹس ٹھیک کر پاتے ہیں لوگوں کی ان کی انسولین اور دوائیاں بند کر پاتے ہیں کینسر کے پیشنس کا ہم کینسر کافی حد تک ٹھیک کر پاتے ہیں تو ان کو کیمو تھرپی اتنا نہیں کرانا پڑتا ایسے پیشنس جو بہت موٹے ہیں جن کو تھائیرویٹ کی پرابلم ہے یہ سارے ہم اپنی کلینکل سیٹنگز میں اور میں ایک ہوئے سے ہزاروں ڈاکٹرز ہیں یا نیوٹریشنس ہیں یا ہیلتھ کوچز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں صرف میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گے کئی بار ہم اپنی کلچر اپنی لرننگ اپنی سبھیتا اپنی سمجھداری کو اتنا ایمپورٹنس نہیں دیتے اور کئی بار ویسٹرن انفلوینس کے چکر میں یا دوائیوں کے چکر میں ہم تھس جاتے ہیں تو ایک clarity of thought لانا اور ایک complete آپ کو conviction ہونا کہ اگر آپ صحیح سکھائیں صحیح طریقے سے اپنی دن چریا کریں صحیح سوچیں اپنا سوہبھاؤ صحیح رکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ manage نہیں Absolutely اور اس پہ دو طرح کی دھاران آئے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے کچھ شوز کیے تھے جس میں doctors کا یہ کہنا تھا کہ صرف lifestyle سے اور کچھ کھانے پینے میں تبدیلیاں لاکر آپ جو chronic disease ہیں اور جو گمبیر بیماریاں ہیں ان سے نجات نہیں پا سکتے اس لئے آپ کو doctor کے پاس اور دوائیوں پر نربھرتا نہیں چھوڑنی چاہیے اس کا discipline اپنانا چاہیے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اگر آپ conviction کے ساتھ اس lifestyle کو follow کریں تو آپ کو results مل سکتے ہیں ہم درشکوں پر یہ چھوڑتے ہیں کہ انہیں کیا اپنے ویویک سے ان کو ٹھیک لگتا ہے ہم بس ایک ویمرش کے لیے آج اس چرچہ کا hygiene کر رہے ہیں نیچر سے ہی آپ کی health care کے solutions مل سکتے ہیں اسی ادھے پر آج ہم کر رہے ہیں چرچہ تین خاص میمانوں کے ساتھ مکی جی ہمارے ساتھ ہے منجری جی ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے للیج جی جن کے انبھوہوں کے آدھار پر آج ہم نے چرچہ کا ہے جن کیا ہے ایک بات للیج جی کے پاس ہم جانا چاہیں گے اور للیج جی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ animal protein ہمیں کافی نقصان پہنچاتا ہے اور صحت کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے اس لئے plant based protein کا ہی ہمیں سہارا لینا چاہیے اور چونکہ protein آج کل trend میں ہے پہلے صرف جم وغیرہ جانے والے لوگ ہی protein لیتے تھے لیکن آج کل بچوں سے لے کر بڑوں تک روز مرہ کی جیون میں protein کی importance سب کو پتا چلی ہے اور protein intake بڑھا ہے لیکن وہ کس روپ میں ہے اس پر کافی چرچہ ہوتی رہتی ہے للیج جی سے جانتے ہیں کہ animal protein ہمیں کیسے نقصان پہنچاتا ہے اور ان کی نظر میں صحت کے لیے یہ کیوں ہانے کارے للیج جی ہمارے اس modern world میں ہر ایک کے جیون میں اور ان کے شریر میں پڑے cancer cells ہوتے ہیں یہ cancer cells روز کچھ نئے سیل بناتے ہیں اور ہمارا جو immune system ہے وہ روز کچھ cancer cell مارتا ہے تو دونوں کی وجہ سے ایک balance maintained رہتا ہے جب ہم لوگ animal protein کھاتے ہیں تو ایک ایسا انوارمنٹ پیدا ہوتا ہے جس میں کی cancer سیل کا پروڈکشن اور پروموشن جیادہ ہونے لگتا ہے تو جب cancer سیل کا پروموشن جیادہ ہونے لگتا ہے اور ہمارا immunity سسٹم اتنا ہی رہتا ہے تو پھر ہمارے شریر کے اندر cancer سیل کی بڑوتری ہونے لگتی ہے اب اسی وجہ سے جو پروٹین ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں insulin like growth factor 1 اس ہرمون کی وجہ سے ایک 40 پاؤنڈ کا بچھڑا چھ مہینے میں 400 پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے لیکن آدمی کا بچہ تو چھ مہینے میں خالی 8 پاؤنڈ سے 16 پاؤنڈ ہوتا ہے تو ہمیں اتنا fast grow نہیں کرنا ہے جتنا کی پچھڑے کو grow کرنا ہے تو اس وجہ سے جب animal protein لیتے ہیں تو ایک ایسا environment create ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کے اندر کے جو چھوٹے چھوٹے cancer cells ہیں جو ابھی کہیں settle نہیں ہوئے ہیں اور tumor میں نہیں بدلے ہیں ان میں بڑھوتری ہونے لگتی ہے تو اس وجہ سے milk protein اور جن کو ہم نے پادم بھوشن سے بھی سمانت کیا تھا اور دوسرے تھے ڈاکٹر مادھون ان دونوں کی ڈیسرچ نے یہ دکھایا تھا کہ جب protein کی ماترہ 5% سے 20% کر دی جاتی ہے اور میں بات کر رہا ہوں وہ protein جو کی گائے کے دودھ میں ہوتا ہے اس environment میں cancer جلدی بڑھنے لگتا ہے جب جن کے شریر میں خالی 5% protein دیا گیا ان کے شریر میں کی بڑھوتری نہیں ہوئی تو اس وجہ سے یہ ماننا ہے اچھے سائنٹس لوگوں کا ہمارے شریر میں animal protein کی ضرورت نہیں ہے اور وہ نہیں کھانا چاہیے اور شاکہ ہاری protein میں یہ بات نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں animal protein منہ کرنے کو کہتا ہوں تو بقاعدہ references کے ساتھ للیت جگ نے اپنی بات کو آگے رکھا ہے ڈاکٹر میکی بہت سارے ہم نے cases دیکھے ہیں جہاں پر milk based اور meat based protein جو ہے اس کے intake کو زیادہ سرقشت اور زیادہ گھنکاری بتایا جاتا ہے بجائے plant based اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر بیعض بھی ہو رہی ہے خاص طور سے جو اپنے health کو لے conscious لوگ ہیں جو daily protein لیتے ہیں آپ کو للیت جی کی باتوں میں کتنا دم نظر آتا ہے جب وہ یہ کہتے کہ milk اور meat based protein نہیں لینا لینا ہے تو صرف plant based ایکس ماترہ کی چوکلیٹ کھانے سے ہمارے سواس کو سہہیتہ ملتی ہے یہ industry vested study ہے protein کے پاگل پن کی جو studies ہے یہ industry vested studies ہے تو میں ان کی باتوں سے بہت سہمت ہوں کہ جب ہم پشو کا protein کھاتے ہیں تو پشو جیسے بنتے ہیں ہمیں پشو ورگ سے اٹھ کر پرش پرشات ورگ میں جانے کے لیے ویویق چاہیے اور جب تک animal protein کی ماترہ بڑی رہے گی یا اس کی موجود کی رہے گی اوپست دی تو ہم کو ویویق چیتنیا جاگرутی آنترک جاگرутی سمویدن شیرت یہ ساری چیزوں کی اپلبدی نہیں ہوگی دوسری بات کہ ہمیں ارجہ کی ضرورت ہے نہ طاقت کی طاقت animal protein سے آتی ہے اور ارجہ day to day function کے لیے جینے کے لیے ہمیں نیچرل نیسرک اپچار اور ویجیٹیرین فوڈ سے اس کی اپلبدی مل سکتی ہے تو ہمیں پشو ورگ سے اٹھ کر پوروش ورگ میں جانا ہے ہم as human beings ہمارا چتہ ہماری چیتنا اتنی سمویدن شیل ہے کہ کہ کہیں بھی تھوڑا دھککہ لگنے سے جیسے انہیں بولا کہ کینسر سیلز کا بڑاوہ ہو سکتا ہے تو میں ان سے سہمت ہوں کہ animal protein کی تعداد اگر جادہ ہو اور اگر اس کے ساتھ vegetables fruits seeds nuts وہ balance نہیں کیا جائے تو ایک risk factor بن سکتا ہے میں تو کہوں گا جتنا ہو سکے شاکاری رہیے اور شاکاری جیون کے ساتھ ویویگ بود چہتر نیبھاؤ سے اپنا جیون جی ہے منجری جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے شریر میں پروٹین اور دوسرے نیوٹرینٹ کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا شاکہاری بھوجن ہے وہ پون نہیں کر پاتا اور اس میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے پروٹین کا تو کیا پلانٹ بیس پروٹین ایک 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 سپلیمنٹ ہے جو ہمارے شریر کو جتنا پروٹین چاہیے اور دوسرا یہ کہ پلانٹ بیس پروٹین تو ہر گھر میں آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لالی جی تو یو ایس میں رہتے افورڈ کر سکتے لیکن پلانٹ بیس پروٹین ہر کوئی افورڈ کر بھی نہیں سکتا ہے تو پھر اس کا کیا اپی اچھا question ہے پہلی چیز پوری طرح سے میں مکی جی کے سہمت ہو دیکھیں پروٹین کی ریکوائیمنٹ کتنی ہے وہ ہی آپ کو پتہ نہیں آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے بار بار کی پروٹین کھاؤ پروٹین کھاؤ کون کہہ رہا ہے یہ کہ پروٹین کھاؤ آپ کو کون یہ ایڈوائزر ہے جو انڈسٹری آپ کو پروٹین بیچ چاہتی ہے وہ ہی آپ کو کہتی ہے کہ پروٹین کھاؤ آپ کی دادی نانی یا آپ کے گھر یا آپ کے well wishes آپ کو یہ نہیں بولیں گے تو پروبلم کیا ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہیں کہ کتنا پروٹین کھانا چاہیے دن بھر میں یا کتنا ہمیں normal صحت کے لئے ضرورت ہے وہ ہی ہمیں confusion ہے confusion اس لئے کیونکہ گائیڈ لائنز کو جیسے مکی جی نے بولا کئی بار commercial vested interest کے لئے توڑ مرور کے پیش کیا جاتا ہے سب کو یہ لگتا ہے کہ بہت پروٹین چاہیے مسل بنانے کے لئے اور طاقتور ہونے کے لئے اور اس لئے لوگ پروٹین کو animal sources سے ڈببوں میں سے supplements کے form میں سکھاتے دے رہے کیونکہ شریر صرف x amount of protein use کر سکتا ہے اس کے بعد جو extra y amount of protein ہے وہ یا تو sugar میں convert ہو جاتا ہے liver کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کے شریر میں چربی بڑھتی جاتی ہے تو پہلی چیز تو protein کی requirement ہی بہت کم ہے دوسری چیز یہ پورا classification کی animal protein class 1 protein ہے اور plant 2 protein poor quality protein ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ اصل میں plant protein is the best form of protein جو جتنے بھی ہم animals کو جانتے جو آپ دیکھیں گے جتنی بھی pyramids دیکھیں گے آپ evolution دیکھیں گے animals بھی پیڑ پودوں کو کھا کر ہی تو اپنی شریر میں protein بناتے ہیں جب آپ plant protein کھاتے ہیں تو آپ class 1 protein کھا رہے ہیں دوسرا ایک اور چیز بہت ہی important جب آپ پتہ یا سبزیاں یا فل یا nuts and seeds کھاتے ہیں تو آپ protein کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں کھارے جو animal protein ملے جیسے کی vitamins minerals phytochemicals antioxidants ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کو صحت مند کے ساتھ ساتھ cancer diabetes heart disease ہر چیز سے بچا سکتے ہیں لائف style diseases ہوں یا دوسری طرح کی آپ جواب جو ہے وہ آپ کی vegetarian diet میں بھی ہے حالان کی جیسے ہم نے کہا کہ دو طرح کے مت ہیں درشکوں کے لیے ہم ہر طرح کے مت اور اس سے جوڑی چڑچائیں لے کر آتے رہتے ہیں درشکوں کے ویویک پر چھوڑتے اور دوسرا آپ نے وقت نکالا منجری جی بہت شکریہ آپ کا اور للی جی نے بھی اپنا وقت نکالا مال گیا تانک یو ان کا بھی